رمضان جب سٹارٹ ہونے والا تھا نا اب یہ لفنٹروں کے لئے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے رمضان جب سٹارٹ ہونے والا تھا میوٹ کر دیں جن جن کو میں نے اٹھایا ہے سب میوٹ کر دیں تو شاہ صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ یہ دس دن جو ہیں وہ تھوڑے بیزی رہیں گے شاہ صاحب جو دس رمضان تک تو رمضان سے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بات ہوئی شاہ صاحب سے اور وہ تھا یہ کہ آف لائن کالز جو ہیں مجھے لینی تھی پری بک وغیرہ سب کچھ نا تو شاہ صاحب کی کال آئی ہے اور کہتے ہیں کہ شہزاد بھائی آپ کا میں بہاو کھول رہا ہوں دس دنوں کے لئے یہ میں بتا دوں یہ علم جو ہے یہ قوت جو ہے یہ سب اختر مہت شاہ لابدی بڑے شاہ جی کی ہے میں صرف دس دن کے لئے جو ہے وہ آف لائن کالز لے رہا تھا تو بارحل شاہ جی کی کال آئی شاہ جی نے کہا کہ میں دس دن کے لئے آپ کا بہاو کھول رہا ہوں اور آج جو ہے نا جب آف لائن میں کالز لوں گا تو آپ کنیکٹ ہونا ساتھ تو چیک کرتے ہیں نا کہ کتنا بہاو کھولتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں اچھا میں بھی اب سوچ رہا ہوں کہ بہاو کھولنے سے کیا مراد ہے اور کیا ہوگا کیا نہیں اور صرف کہہ دینے سے کیونکہ پڑھائیاں تو وہی نارمل کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں جیسے باقی سب لوگ کرتے ہیں ایسے ہی چل رہا تھا سب کچھ تو یہ بہاو اچانک کیسے کھولے گا میں خود بھی تھوڑا سا وہ تھا انٹریگ تھا اس بارے میں نا تو میں کنیکٹ ہوا ہوں تو کوئی کالن تھی میں نام نہیں لوں گا تو شاہ صاحب نے پہلا سوال ہی مجھ سے یہ کیا ہے کہ شہزاد بھائی بتائیں ان کے بھائی کتنے ہیں ان کے شوہر کے بھائی بیسیکل ہی ان کے شوہر کے بھائی کتنے ہیں میں اس وقت محمود برگر سے وہ برگر شرگر اٹھا کے چلتا وہاں آ رہا تھا دروازے سے باہر نکل رہا تھا دروازے سے جیسے ہی باہر نکلا ہوں اسی وقت شاہ صاحب نے سوال کیا سامنے گاڑی کھڑی تھی گاڑی اور دروازے کے درمیان میں ایک سکرین سی ایسی ابھی میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھی کیا نہیں لیکن وہ اس پہ جو ہے نا مجھے چار لوگ نظر آئے اور چار میں سے تین بلکل پرفیکٹ کھڑے ہوئے اور ایک ٹرانسپیرنٹ تھا مطلب ٹرانسپیرنٹ سے مراد کہ اس کے آر پار نظر آ رہا تھا تو گنتے ساتھ ہی میرے موز سے نکل گیا چار تو باجی سے پوچھا کالر سے کہ بھائی کتنے ہیں انہوں نے بولا کہ تین تو شاہ صاحب نے کہا کہ چار ہونے چاہیے ہو سکتا ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو کالر نے بولا کہ یس ایک بھائی جو تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ٹوٹل چار تھے تو ابھی تین ہیں اور جو پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہے تھے وہ ٹرانسپیرنٹ کیوں نظر آ رہے تھے آر پار کیونکہ بیسیکلی وہ روح کی فارم میں نظر آ رہے تھے تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کے بعد پھر کالز بغیرہ لیاں